بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگر کوئی شخص اپنے قوم میں اپنے قبیلے میں اپنی علاقہ میں اپنی بستی میں اپنی تنظیم میں اپنے گرہوں میں سردار بننا چاہتا ہے سردار بننے کا خیش مند ہے یا کوئی سردار بننے کا دعوے دار ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر یہ چار خصوصیات ہونا انتہائی ضروری ہیں کہ پاک نامن ہو با کردار ہو اس کا کردار پاک ہو یعنی اس کا خلوت میں اور جلوت میں ظاہر میں باطن میں تنہی میں اور لوگوں میں وہ پاک نامن اور با کردار ہو دوسروں کا عدب کرنا جانتا ہو یعنی دوسروں کا عدب کریں لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ اپنی عزت کا ادراک ہو لوگوں کو کم تر نہ سمجھیں تیسرا ہے کہ سخاوت کرنا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے وہ تقسیم کرے سخاوت کرے کنجوس نہ ہو اور چوتھی اس میں ہے اکل مندی یعنی جب بھی کوئی بات کرے اکل مندی کی بات کرے فضولیات اور لگویات سے احتراز کریں یہ چار خصوصیات اگر کسی انسان میں پائی جاتی ہیں اور وہ کسی قوم قبیلے علاقے کا سرداری کا دعوے دار ہے تو واقعا سردار ہے اگر یہ چار چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں یا تو وہ اپنے دعوے پر نظر اسانی کریں یا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنا سردار تسلیم نہ کریں کیونکہ سردار بننے سے اس قبیلے کی اور اس علاقے یا گرہوں کی ایک عزت اور وقار کی نشان دی ہوتی ہے ایک علامت ہوتی ہے سردار ہونا تو اس سے اس قبیلے کی عزت اور وقار پر حرف آئے گا اگر ان کا سردار اس قبیلے کا مالک اپنے آپ کو بڑا ماننے والا باکردار نہیں ہے سخی نہیں ہے اور پاک دامری نہیں رکھتا اور وہ اکل مند نہیں ہے لغویات میں سارے دن رہتا ہے دوسروں کی بیستی کرتا ہے تو ایسا شخصردار کہنوانے کے لیک نہیں ہے اس کو متقبر تو کہہ سکتے ہیں کسی علاقے کا بستی کا تنظیم کا سردار نہیں کہہ سکتے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اندر انسان کی خصوصیات رکھنے اور ان پر قیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین